ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی ہے آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویلو جیوگرافی یعنی تین سو سولہ کا سبق نمبر آن لیسن نمبر ایٹ تو پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ ڈائیگرام یعنی ایس آئی کی مدد سے سمندری ٹیلے اور رکاوٹ کے درمیان فرق بتا یعنی ان دونوں کے بیچ میں آپ کو فرق بتانا ہے تو اس کا جواب ہے سمندر کے فرش پر ہزاروں کی تعداد میں ڈوبے ہوئے آتش فشا بکرے ہوئے ان کی چھوٹی نوکیلی ہیں یہ سمندری ٹیلے کلاس بعض اوقات یہ سمندری ٹیلے الگ تھلگ جزیروں کی شکل میں سمندری کے فرش سے اوپر اٹھتے ہیں مطلب یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سمندری ٹیلے الگ تھلگ جزیروں کی شکل میں سمندری کے فرش سے اوپر اٹھتے ہیں جب سمندر کے فرز سے اوپر اٹھنے والے آتش فرشا کی چھوٹی کٹاؤ کی وجہ سے چپتی ہو جاتی ہیں اور پانی سے ڈھک جاتی ہیں تو اسے گائی ٹوٹ ڈوبنے والا جزیرہ کہتے ہیں ڈوبنے والا جزیرہ کہتے ہیں تھوڑا سا ڈیفکلٹ سوال ہے اور تھوڑا سا مشکل ہے بیسے آپ ایک دو بار پڑھیں گے دیکھیں گے تو کلیر ہو جائے اگلا سوال آپ کو سمجھانے میں کوشش کرتا ہوں انسانوں کے لئے کائنٹیسنل شیلف کی اہمیت کی وجہ یعنی لوگوں کے لئے کائنٹیسنل شیلف کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو برے آزمی شیلف برے آزموں کا ڈوبا ہوا ایسا ہے مطلب برے آزمی شیلف جو بھی برے آزم ہیں جو جتنے بھی برے آزم ہیں ان کا ڈوبا ہوا ایسا ہے جو آہستہ آہستہ ساہری لکیر سے نیچے سمندر کی طرف جاتے ہیں جیسے آپ نے آئی لینڈ وغیرہ دیکھیں ہوں گے ان میں کچھ آئی لینڈ ایسا ہوتے ہیں جو پہلے تھے اب نہیں ہیں وہ ڈوبا ہوا ایسا ہے ان کی بات کر رہے ہیں برے آزمی شیلف انسانوں کے لئے بہت اہم ہیں سورج کی روشنی برے آزمی شیلف کے اتلے پانی سے گزرتی اور سمندر کے پرش تک پہنچتی ہے جس سے خود پرد بینی قودوں اور جانداروں کی نشو نما کے لئے سازگار حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے خود پرد بینی قودوں اور جانداروں کی نشو نما سازگار حالات تک پیدا ہوتے ہیں اب اگلا سوال ہے سوال نمبر تین لفظ نمکیات کی تعریف کریں پانی میں بہت سے کیمیائی مرقبات کی تکمیل کی وجہ سے سمندر کے پانی میں نمکیات پیدا کرتے ہیں تو لفظ نمکیات کی تعریف بتانی ہے تو پانی میں بہت سے کیمیائی مرقبات کی تحلیل کی وجہ سے سمندر کے پانی میں نمکیات پیدا کرتے ہیں دیکھیں سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں بہت سارے مرقبات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ نمکیات ہو جائے ہیں نمکیات کی تعریف ایک ہزار گرام سمندری پانی میں بخارات بننے کے بعد باقی رہ جانے والے ٹھوس مواد کے طور پر کی جاتے ہیں یعنی جو مخارات ہوتے ہیں ایک ہزار گرام ان میں جو گوڑ جاتے ہیں اور جو باقی رہ جاتا ہے اس کے طور پر ہوتے ہیں اگر اس ٹھوس کا وزن پہتیس گرام ہے تو نمکیائی کو پہتیس پرسنٹ ظاہر کیا جائے تو نمکیائی اس میں کتنا ہے پہتیس پرسنٹ اگلا سوال ہے سوال نمبر چار سمندری پانی کا درجہ حرارت بڑھتی گہرائی کے ساتھ یا مسلسل کم کیوں جو سمندری پانی کی درجہ حرارت ہوتی ہے بڑھتی گہرائی کے ساتھ مسلسل کم کیوں ہوتا ہے جیسے گہرائی جتنی زیادہ ہوتی ہے تو درجہ حرارت کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کا جواب ہے گہرائی میں اضافہ کے ساتھ درجہ حرارت کم جتنا نیچے جائیں گے پانی اتنا ڈھنڈا ہوگا کیونکہ سمندر کا پانی کا اوپری حصہ زیادہ سے زیادہ انو سلین حاصل کرتے ہیں جس سے سورج کی شوائیں اندر داخل ہوتی ہیں بکھرنا ان اکاس کی ویسے اس کی طاقت کم ہو جائے درجہ حرارت میں کمی کی شرح تمام گہرائیوں میں یقصان ہے مطلب الگ الگ جیسی ایسی گہرائی ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں سمندر کی الگ ہے نتی کی الگ ہے اور الگ الگ ترہ کی گہرائیوں میں الگ الگ ترہ کی گہرائی اگر آپ اپنے گھر میں ہی دیکھنا ہے بالٹی میں پانی کریں اور اسے اوپر سے سورج کی روشنی پڑھیں گے تو اوپر کا پانی گرم ہوگا اور نیچے کا تھنگی یہی بات سمندر کے ساتھ ہے سمندر کے جو پانی ہوتا ہے نیچے کا جتنا آپ سمندر میں نیچے جائیں گے جتنا پانی آپ کا جاؤ گا تھنڈا ہوگا سوال سمجھمایا ہوگا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ جوار کا ایپ کیا ہے تو اس میں جوار کا ایپ کیا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے مطلب جوار کوئی چیز ہے جو سمندر میں پیدا ہوتی ہے ستھے سمندر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مقید مقامات پر سمندر کا پانی مقید مختلف شروع سے بڑھتا ہے مطلب دنیا کے الگ الگ جگہ جہاں جہاں سمندر ہے وہاں پہ جو مقامات ہیں سمندر کا پانی الگ الگ شرع سے بڑھتا ہے کہیں بہت زیادہ بہتا ہے اور کہیں پہ بہت کم بڑھتا ہے سمندر کے پانی کی شرح میں یہ تبدیلی گھنٹے اور دن میں ہوتی ہے سطح سمندر میں اضافے کے وقت پانی کی زمین کی طرف بڑھنے والے بہاؤ کو ٹائٹ یا ٹائٹل فلیٹ کہتے ہیں مطلب سمندر کی سطح میں اضافے کے وقت جو زمین کی طرف بڑھنے والے بہاؤ ہوتا ہے سمندر سے زمین کی طرف آتا ہے اس کو ٹائٹل یا فلیٹ کہتے ہیں جوار سب سے بڑی لہر ہے جو سمندر کے پانی کو حرکت میں رکھتی ہے جوار جو ہوتی ہے سمندر کی سب سے بڑی لہر ہوتی ہے جو سمندر کے پانی کو کس میں رکھتی ہے بھائی حرکت میں رکھتی ہے یعنی اسے ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے ایکٹیو رکھتی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 اس کے اندر جو سوال ہے وہ بھائی سات سوال ہیں اس سوال کے اندر چھٹا پڑھ لیتے ہیں انسانوں کے لئے سمندر کی اہمیت کا موضوع پر لکھیں انسانوں کے لئے سمندر کا پانی وہ کتنا اہم ہے سمندر کی دھاریں زمین کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں سمندر کی دھاریں ہوتی ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ساحلی سمندر ہمیشہ سے انسانوں کے لئے قرآک اور دیگر قیمتی چیزوں کا بڑھا ہے ہمیشہ زمین سے سمندر سے مچھلیاں نکلتے ہیں ہیرے جوارات نکلتے ہیں موٹی نکلتے ہیں سدب کا مچھلی اور دیگر سمندری جانور انسانیوں قرآک کا ایک بڑا ذریعہ ہے سمندری توانائی کے وسائل کے مختلف شکلیں توانائی کا زخائر کی شکل میں پائے جاتے ہیں سمندر میں توانائی جیو تھے ریپل توانائی اور سمندر کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے ہم جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے سمندر کا استعمال کرتے ہیں اور قیمتی اشیاء بھی سمندر سے نکلیں اپنے وٹس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں جوار ابھی ہے جوار کے وقت اور سائز میں تبدیلی کے ذمہ دار ہوا میں ملت جو جو سمندر کی سب سے بڑی لہر ہے اس کے سائز میں اور تبدیلی میں کون ذمہ دار ہے سورج چاند اور زمین کو پوزیشن کے ایک دوسرے کے حوالے شاز و تار رہی سید بھی لکیر میں ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے لکیر میں ہوتی ہے زمین میں سورج اور چاند کا فاصلہ منتقل ہیں ہماری دنیا مکمل طور پر پانی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے ملتہ ہماری دنیا جو ہے پورے طور پر پانی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے مطلب دونوں کا ملان تو یہ تھا بھائی سبق نمبر آٹھ جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا امیر ہے کہ سبق نمبر آٹھ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو فلیز لائک شے اور سبسکرائب کریں اور آج ہی ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائے آپ کو نائی اور اس کے آسائیمنٹ پریپٹیکل ٹی اے میں ہیلپ بک گائیڈ نوٹس کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر سکتے ہیں آپ کا بیہت شکریہ دیکھنکو